موسیقی 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 اسی لیے میں نے کہا آج کے لئے ایک بار پھر ڈیمانڈ میں ڈیمانڈ تو آپ کی کبھی کم ہی نہیں ہوئی فرید صاحب جو دوست میرے لیے فکر مند ہوتے تھے کہ راجہ تمہیں کونسی پارٹی ٹکٹ دے گی وہی آپ مجھے کہتے ہیں کہ راجہ صاحب کیا بات ہے چٹے چونسے کے بعد اگر پاکستان میں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے تو وہ راجہ رہے آتے ہیں آپ کے مستقبل کے حوالے سے ہم بھی فکر مند رہے ہیں آپ سے اکثر بیشتر اسی پروگرام میں ہم نے آپ سے پوچھا کہ کونسی پارٹی جوائن کریں گے کونسی پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی نہیں آپ تو کیا کہتے ہیں کہ ساری راہیں کھلی ہیں بلکہ ساری باہیں مجھے پکڑنے کے لیے بڑی ہوئی ہیں کیا کہنے میں آپ کو بتاؤں فرید صاحب کہ یہ پچھلے دنوں جب میں نے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کی ہے شباز شریف صاحب ہاں جی وہی ہیں وزیراعظم میں کب کہہ رہا ہوں کہ چاچا نہ تو وزیراعظم یہ سب کو پتہ ہے شباز شریف صاحب وزیراعظم آپ دیکھیں کہ وزیراعظم صاحب نے مجھے دو تین دفعہ پوچھا ہے کہ راجہ صاحب نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے پھر آپ کی طرف سے ہاں ہی ہے نا ہاں فرید صاحب بلکہ نون لیگ کو بار بار دوراتے رہے ہیں میرے سامنے ایسے ہی کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ راجہ صاحب سالن میں زیادہ نون کی ضرورت تو نہیں ہے راجہ صاحب نون نہیں لون یار ملاقات میری ہوئی ہے یا تمہاری ہوئی ہے مجھے بھی پتہ ہے سالن میں لون ہی آئیمین نمک ہی ڈالتے ہیں لون کہتے ہیں مگر وزیراعظم صاحب بار بار لون کو نون کہہ رہے تھے بلکہ ٹکٹ کا بھی مجھے اشارہ دیتے رہے ہیں ایسے ہی مجھے کہنے لگے کہ کبھی آپ نے ریلوے کی ٹکٹ لے کے سفر کیا ہے اچھا پھر آپ نے کیا جواب کیا ہے میں نے کہا جوانی میں میں نے ریلوے کا سفر کیا ہوا ہے پھر کہنے لگ گئے کہ دیکھے راجہ صاحب یاد کریں ذرا جب سین میں جاتے تھے تو کس طرح ٹکٹ نکالا کرتے تھے پھر مجھے کہتے ہیں کہ راجہ صاحب لوگ بڑے پریشان ہیں بھائی جاز کی ٹکٹ بہت مہنگی ہو پھر کہنے لگے کہ راجہ صاحب صبح سہر ضرور کیا کرے ہمیں پارک میں ٹکٹ لینے پڑے یعنی ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی اب نون لیگ کی ٹکٹ پکی ہے ہاں جی انہوں نے پکا کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہتے ہیں آپ اس جگہ سے شاپنگ کیا کریں جو شاپنگ مال والے عمرے کی ٹکٹ بھی نکال راجہ صاحب جب نون کی ٹکٹ آپ کی پکی ہو گئی تو پھر پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا فرید صاحب پیپلز پارٹی تو میرے خون میں شامل ہے میں نے تو جب بھی خون ٹیسٹ کرایا ہے رزلٹ بی پوزیٹیو ہی آیا ہے راجہ صاحب بی پوزیٹیو کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق ہے آپ پڑے لکھے آدمیاں بی فار بلاول آہ یہ پھٹو اور بی پوزیٹیو ایسے بھی مجھے اشارہ کیا گیا ہے کہ بی پوزیٹیو چونکہ پیپلز پارٹی میری پہلی محبت اور پہلی محبت کیسے بھولی جا سکتی ہے مگر جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی دعا کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں جی بالکل وہ میری آخری محبت ہے جانگیر ترین آخری محبت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے آپ کو پتہ ہے آخری محبت کو بھی آن کرنا پڑتا ہے وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ہم دونوں جو ہیں ہم میں چولی دامن کا ساتھ ہے اگر وہ چولی ہیں تو میں دامن ہوں اگر وہ دامن ہے تو میں چولی ہوں آیا 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 یعنی میں اور جانگیر ترین صاحب اسی طرح اکمیک ہیں جیسے ٹکن اور مار کر ہوتا ہے یا کہلیں کہ جیسے فریجر اس کا دروازہ ہوتا ہے آیا 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 چونکہ دروازہ نہ ہو تو فریج کی کولنگ ہی نہیں ہو سکتی تو اس لئے ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا بس وہ کیا کہتے ہیں اگر راہیں کھلی ہیں ہر طرف کی اور باہیں بڑی ہوئی ہیں ہر طرف سے یعنی اب تو چوائز آپ کے پاس ہے کہ آپ کدھر جائیں گے دیکھیں چوائز تو عوام کی ہوتی ہے میری عوام کی جو ڈیمانڈ ہوگی میں وہی فیصلہ کروں گا عوام تو بیچاری بہت پریشان ہے راجہ صاحب مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہر ایمانے کو جو ہے پچاس پچاس کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ ملا ہے عوام کیلئے کیا کیا آپ لوگوں نے دیکھیں پچاس کروڑ روپے کیا ہوتا ہے یہ تو اونٹ کے موں میں زیرہ ہی ہوتا ہے پچاس کروڑ کچھ بھی نہیں آپ کی نظر میں بلکہ زیرہ بھی تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے یہ تو اونٹ کے موں میں کلونجی ہے کچھ خدا کا خوف کرے راجہ صاحب پچاس کروڑ روپے ہے اوہ جی منگائی تو دیکھے کتنی ہو گئی ہے برفالہ گولہ تیس روپے کا ہو گیا ہوئی ہے اور ذرا صاحب اگر فرمیش کرے کہ رنگ ذرا زیادہ ڈالتو تو وہ چالیس مانگ لیتا ہے تو جہاں پر برفالہ گولہ ہی چالیس روپے کا ہو گیا وہاں پچاس کروڑ کا پتا چلتا ہے راجہ صاحب خدا کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پچاس کروڑ کا کچھ نہیں بنتا تو عوام کا کیا بنتا ہوگا جو غریب لوگ ہیں آپ کے دور میں عوام کتنی پریشان ہے دیکھیں ذرا عوام کا کیا حال ہو گیا مجھے بھی ڈال لیں میں بھی عوام ہوں یہ دیکھیں ہمارے دور میں یہ عال ہو گیا تو پہلے کون سے دور میں آپ فواد خان لگتے تھے ویسے راجہ صاحب آپ نے حکومت کو مشورہ بھی دیا ہے کہ بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے ہاں جی فرید صاحب عوام کو ریلیف دینا تو حکومت کا کام ہے اب حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں عوام واقعی بڑی پریشان ہے ایمان سے میں ابھی جب نکلا ہوں اپنے گھر سے آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے تو عوام تو اتنی دکھیہ گلی میں مجھے ایک بندہ مل گیا کہتا ہے راجہ صاحب تو آنے پر جائے دو ہفتے ہو گئنے لڑکے پیکھے گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں راجہ صاحب جس کی بیوی نراز ہو کے دو ہفتوں سے گھر گئی ہے اس کو حکومت کیسا ریلیف دیں دیکھیں فرید صاحب دانشوار لوگ کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے تو حکومت ریاست کی ہوئی ہوتی ہے تو میرا مطلب ہے گریل لڑا ہی جگڑوں میں تو پھر ماں ہی آگے بڑھ کے تو صلاح صفائی کراتی ہے راجہ صاحب سنائے آپ کو پی ٹی آئی کے منرف اراکین سے ملاقات کا ٹاس بھی ملائے آن جی ان کو پتا ہے نا کہ راجہ جدر بھی چلا جائے گا کسی نے پھر نا ہی نہیں کرنی آن جی میں تو چونکہ کسی کے ساتھ بھی لڑتا جگڑتا ہی نہیں ان سب سے پیار ہی کرتا ہوں میرے تو جو پوسٹر پاڑ کے بارلے ملکوں میں بھی دوڑ جاتے ہیں وہ بھی واپس آتے ہیں تو میں گلے لگا لے اس لیے سب کو پتا ہے کہ راجہ جہاں بھی چلا گیا جتنا مردی کو نراز بندہ ہو راجہ نے اس کو گوٹ سے پکڑ کے واپس لے آنے راجہ صاحب ایسی کون سی گیدر سنگی ہے آپ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں کہ اجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے راجہ صاحب مجھے بھی گوٹ سے پکڑ کر لے آئیں گے میں تمہیں سنگلی سے پکڑ کر لائیں گے اذا رابا دی دالیں دے راجہ صاحب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں فرید صاحب پی ٹی آئی تو پارا ہو چکی ہے پارا کیا مطلب جی اس طرح تھرمامیٹر ٹوٹے تو اس میں سے پارا نیچے گر جاتا ہے اور اس کے بعد اسے اٹھائی نہیں سکتے پی ٹی آئی اس وقت بلکل پارا ہوئی ہوئی ہے یہ جتنا مرضی زور لگا لیں جتنے مرضی الزامات لگا لیں انہوں نے جو کیا ہے وہ سارا ہی نہیں کا کیا درائن کے سامنے آ گیا ہے اب لوگوں نے تو پی ٹی آئی کا بائیکارٹ کار دیا ہے نہیں راجہ صاحب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ بائیکارٹ کر دیا ہے اب بھی پارٹی مقبولیت ہے عوام میں پذیرائی ہے ابھی بھی یہ صرف شوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتے ہیں اپنی جھوٹی پوشٹیں لگا لگا کے ساری پوشٹیں بھی ان کی جھوٹی ہیں دیکھیں نا آئی جی پنجاب نے سارا کچھ بتایا کہ یہ پوشٹ بھی انہوں نے پرانی لگائی ہوئی ہے یہ پوشٹ بھی انہوں نے پرانی لگائی ہوئی ہے پرانی پوشٹوں کو نئے واقعات کے ساتھ جوڑ کے تو یہ شور مچا رہے ہیں اور صرف شوشل میڈیا پہ یہ حالہ لگائی ہوئی ہے ان کے اپنے بیانی نہیں مل رہے کوشتر پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے جنہوں نے جلاو گراو کیا ہے ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب کل کہہ رہے ہیں جی کہ اگر مجھے ریجر گرفتار کرے گی تو پھر عوام کا ریاکشن فوجی امارتوں کے اوپر ہی نکلے گا کبھی کہتے ہیں وہ ہمارے بندے نہیں ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں وہ ہمارے بندے ہیں عمران خان صاحب نے خود پی ٹی آئی اپنی ختمکار لی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے گوگے کہ سامنے آپ دال چاول کی پراہت رکھتے ہیں تو یہ خود ختمکار لیتا ہے لیکن راجہ صاحب خان صاحب کہتے ہیں آج الیکشن کروائیں پی ٹی آئی آج کامیاب ہو جائے گی اور یہ بھی ایسے ہی ان کی بیانبازی ہے فرید صاحب ابھی تو لوگوں میں بڑی نفرت پائی جاتی ہے چونکہ زمان پارک میں انہوں نے جو کیا ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ ہماری پنجاب کی پولیس کے کئی بندے زخمی کی ہیں سرکاری گاڑیاں سار دی ہیں بولین سے سار دی ہیں ابھی تو لوگوں کے اپنے دل سار رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ تو نیازی صاحب کی بیانبازی ہے نا کہ آج الیکشن کرائیں ہم جیت جائیں گے اس طرح کا باکسر گلابز پہنتے ہوئے موں میں بیڈ فیٹ کرتے ہوئے تیاری کرتے ہوئے پندرہ منٹ لگا دیتا ہے اور مقابلہ شروع ہوتا ہے تو ڈیڑھ منٹ کے بعد لما پی آ ہوتا ہے دیکھے نا یہ کس طرح بڑھ کے مارتے تھے نیازی صاحب کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا میں ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا اب خود ترلے لے رہے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ مذاکرات کرا دیں مگر نواز شریف صاحب نے چٹا جواب دے دیا کہ آپ مذاکرات کے دروادے باندھو چکے ہیں بلکہ انہوں نے تو اپنے منٹیاں نکیا کہ پچھلا دروازہ بھی باندھ کرو کہ درے پچھو نہ آ جائے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ پچھتا ہیں کیا نیازی جب چڑے چوک گئے پیٹھی آئی کو مجھے پچھتا ہے